اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حاجی محمد ساوی سے آج ہم موجود ہیں ایوب زرائی تحقیقاتی ادارہ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یہاں کے گندم کے تحقیقاتی سربراہ اور سینئر سائنسدان و ماہر زراد جناب ڈاکٹر جعوید احمد صاحب آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ گندم کی حوالے سے جو جو آج کل کے چیلنجنگ ایشوز ہیں ان کا کیا گندم پر ایمپیکٹ ہے اور جو متوقع گندم میں کونگی کا حملہ ہے اس کے حوالے سے کیا کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اس حوالے سے ہم سر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر جی سر ہم آپ سے سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل بدلتے موسم اور بارشوں کی وجہ سے گندم پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ان کا کیا ایمپیکٹ ہے کیا یہ جو ہیں فائدہ مند ہیں یا پھر اس میں کسان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے دیکھیں موسمیاتی تبدیلیوں میں یہ ہے کہ ہمیں آج کل جو نامافق بارشیں ہیں جو ایراتک رینز ہیں جس وقت بارش نہیں چاہیے ہوتی اس وقت بارش ہوتی ہے اور جس وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی تو اسی طرح سے پھر بے موسمی بارشوں سے جہاں تیار فصل پر بارش اور آندھی کی وجہ سے فصل گر جاتی ہے یا بارش متواتر ہونے سے رسٹ کاملہ ہو جاتا ہے اس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں اسی طرح سے موسمیاتی تبدیلیوں کے ناظر میں جو ہمارے فروری مارچ اور اپرل میں زیادہ ہیٹ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاؤس ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے سال ہوا ہے کہ جلدی گرمی آ جانے کی وجہ سے فورسڈ میچورٹی ہوئی اور فارمر کو بہت زیادہ لاؤس ہوا کیونکہ پودا پروپر دانہ نہیں بنا سکا تو ان سب چیلنجز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور ایسی اقسام تیار کر رہے ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں میں بہتر پرفارم کر سکے تو اس وقت جو رات بارش ہوئی ہے اس کا اس وقت بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ آ رہا ہے کیونکہ ابھی نیرو کی بھی بندی تھی تو اس وقت بارانی علاقوں میں فصل کو بہت ضرورت تھی پانی کی تو الحمدللہ یہ پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں یہ بارش ہوئی ہے اور اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے اس وقت ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے اتنا رسٹ وغیرہ کا لیکن اگر اس طرح وقفے وقفے سے لگاتار بارشیں ہو نمی کا تناسب زیادہ رہے تو پھر چانسیز ہوتا ہے کہ جو پرانی ورائٹیز جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں جو کہ کنگی کے لاؤنے نہیں رکھتی ان میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کنگی کی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کسان بھائیوں کو یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے فیلڈ کا روزانہ کی بنیاد پر معاینہ کریں اور اگر وہ دیکھیں کہ کنگی کی بیماری کا حملہ ہو رہا ہے تو عام طور پر یہ حملہ ایک دم سے پورے کھیت میں نہیں ہوتا ٹکڑیوں کی شکل میں یہ اپیئر ہوتا ہے پیچز بنتے ہیں تو جیسے ہی کوئی پیچ اپیئر ہو تو اس کو وہی پر کوئی پروپر فنجسائیڈ استعمال کر کے تلف کر دیا جائے تاکہ وہ زیادہ پھیل لے نہ پائے تو اس طرح سے ہم اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں باقی اس کا بہترین کنٹرول جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قوت مدافت رکھنے والی اقسام ہیں ان کو کاشت کیا جائے تو اب الحمدللہ جو نئی ورائٹیز آ رہی ہیں ان میں مدافت کافی اچھی ہے اور زیادہ رکبہ اب ان کے انڈر آ رہا ہے جیسا کہ اس سال اکبر دوہزار انیس سے بہت زیادہ رکبے میں کاشت کی گئی ہے جو کہ زیادہ پیداواری صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں قوت مدافت بھی اچھی ہے اور وہ بائیو فورٹی فائیڈ ورائٹی ہے تو اس طرح کسانوں کو چاہیے کہ اچھی ورائٹیز کا انتخاب کیا کریں تاکہ ان کو یہ رسٹ وغیرہ کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اسی طرح جو نئی ورائٹیز ہیں ان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اقلاب بھی کوئی مدافت اچھی ہوتی ہے چنانچہ یہ کسان کے لئے زیادہ پروفٹیبل ہیں کیونکہ زیادہ پیداوار ملتی ہیں جی بہت شکریہ سر یہ ہمارے ساتھ سر نے کافی اچھی باتیں کی ہیں اور کسان بھائیوں کے لئے جو میسج سر نے یہ چھوڑا ہے کہ آپ جو گندم میں متوقع کنگی کا حملہ ہے اس کے حوالے سے آپ ایک تو بہتر ورائٹیز کا انتخاب کیا کریں اس کے بعد اپنے فیلڈ کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر معاینہ کیا کریں اور اس کے علاوہ جیسے ہی آپ کی گندم کی فیلڈ میں کنگی کا حملہ شروع ہو جائے تو اس ٹائم آپ نے پروپر فنجی سائیڈ یوز کرنی ہے اور کسان بھائیوں مزید معلومات ورہنمائی کے لئے ساوی ایپ کو انسٹال کریں اور ساوی فیس بک پیج کو لائک کریں ساوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساوی کے ساتھ جڑے رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک پہ بات ہوگی اللہ حافظ